علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم اشیوز کے حوالے سے پاکستان کی جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کے جو اہم اتحادی ہیں انہوں نے آج اپنے ہی اتحادی حکومت کو آنکھے دکھانا شروع کر دیا ہے اور اپنی اتحادی حکومت کے جو کالے کرتوت ہیں اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو خاص حصہ نہیں دیا گیا اور اس وجہ سے ان کی غیرت جاگ گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو ان کو حصہ مل جاتا ہے ان کی جمہوریت غیرت آئین سارا کچھ بیٹھ جاتا ہے جب ان کو حصہ نہیں ملتا تو یہ بلیک میل کرنے کے لیے پھر کہتے ہیں جی کہ ہم اس حکومتی اتحاد کے ان انکارناموں میں ملوث نہیں ہے حالانکہ یہ سارے ملوث ہیں اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ میتر من اللہ صاحب کی عدالت میں شیری مزاری کی درخواست پر ایک اہم سمات تھی اور وہ امپورٹڈ حکومت کی طرف سے وفاقیوں کو اور مختلف لوگوں کو جو ڈرائیہ دھمکایا جا رہا ہے یا وقتن فوقتن کی رفتاریوں کا معاملہ ہے یا اور معاملات ہیں ان سارے معاملات پر بڑا حکم جاری کی اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مونس علائی کے خلاف چلان جمع ہوئے آج اہم کی عدالت میں مونس علائی کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے اور اس مقدمہ میں ان کی زمانت ہو چکی ہے ساتھ انہوں نے کوئیشمنٹ فائل کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور ابھی کوئیشمنٹ میں نوٹس ہوا تھا کہ اتنے میں انہوں نے چلان جمع کروا دیا جب چلان جمع ہو جائے تو پھر جو کوئیشمنٹ ہے اس کی حصیت ختم ہو جاتی ہے جیسے اتر من اللہ صاحب کی عدالت میں جو معاملہ تھا جو زیبہ چودری صاحبہ اور دہشتگردی کا جو کیس تھا عمران خان کے خلاف تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے اس میں عمران خان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ آپ نے چلان نہیں جمع کروانا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پتا تھا کہ چلان جمع ہو جائے گا تو اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ پھر کئی اور چلی جائیں گی اور جو معاملات ہیں وہ چلان جمع ہونے کے بعد پھر جو عدالت کے پاس کوئیشمنٹ کا حق ہے وہ ختم ہو جائے گا اس وجہ سے پھر عدالت نے کیا کیا تھا سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ آپ نے جب تک کوئیشمنٹ کی درخواستگ ہے آپ نے چلان جمع کروانا مونس علائے کے ساتھ کیا ہوا کہ لاہور آئی کورٹ نے سٹے نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے خلاف چلان جمع ہوا ہے اور منی لانڈرنگ کیس میں فائی کی جانب سے عدالت میں جمع کروا ہے چلان کی جو کاپی ہے وہ بھی ہمارے پاس آگئی ہے مونس علائے نے اپنے بینامی اداروں کے ذریعے رحیم یارخان شوکر مل کے 66 فیصد شیئر حاصل کیے بینامی دار نواز بھٹی 31 فیصد جبکہ مذر عباس 35 فیصد شیئر کے مالک ہیں فائی چلان کے مطابق منی لانڈرنگ مقدمے میں مونس علائے سمیت ملزمان کے خلاف یہ مقدم ہے اور مونس علائے پر بینامی دار کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام آئید کیا گیا ہے اور ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مونس علائے نواز احمد واجد بھٹی شامل ہیں جبکہ سو سے زائد گواہان ہیں جو شامل کیے گئے ہیں ان کے خلاف اور یہ جج اسلم گوندل صاحب ہیں بینکنگ جرائیم عدالت ان میں پیش عدالت چلان کی منظوری کے بعد ملزمان کی تلبی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں چلان عدالت نے منظور کر لیا ہے اور ملزمان کی تلبی کے جو نوٹس ہے وہ جاری کر دیا ہے ایک ہفتے میں ملزمان کو کوپیاں تقسیم کی جاتی ہیں جو چلان ہے جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں اس کیس سے متعلق وہ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرد جرمائد ہوتی ہے اور میرے خیال میں چونکہ یہ جیسا شہباز شریف کے خلاف کیس ہے اس میں تو چیزیں بڑی کلیر ہیں کیونکہ گروپ آف کمپنیز کا اس میں وہ انوالو ہے لیکن یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہ خود ہیں نہ ان کی کمپنی ہیں بلکہ بینامی دار ہیں تھرڈ پرسن ہیں جو ان کے بھیاپ پر شیحز خریدتے تھے اور خلاف الزام ہے چلان کے مطابق مونس علائے کے حکم کے خلاف چلان میں نائب قاصد اور چلان کے اہم کردار کی وضاعت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ نائب قاصد نواز بھٹی پرنسپل سیکٹی وزیراعلا پنجاب سیکٹی محمد خان بھٹی کا قریب یعزیز ہے نائب قاصد نواز بھٹی کے بتیس اکاؤنٹس میں سے تقریباً چوبیس ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے چپڑاسی کیسے اقبال بھٹی کے اکاؤنٹس میں کروڑوں کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بھی پیش کیا گیا ایف ای اے نے مونس علائے کے مبینہ طور پر نو بینامی داروں کا ریکارڈ بھی پیش کیا رحیم جارخان شوگر میلز کے اکسٹھ فیسٹھ شیر دو غریب لوگ نواز اور مزر کے نام پر تھے دونوں غریب لوگ شوگر میلز میں پانچ سو میلین کی سرمکاری نہیں کر سکتے نواز بھٹی اور مزر نے رحیم جارخان شوگر میلز میں کسی بھی قسم کے شیر کی ملکیت سے لاعلمی کا اظہار کیا نواز اور مزر کے بیان سے ثابت ہوتا ہے مونس علائی نے ان کے نام استعمال کیے ملزمان نے منی لانڈرنگ کے ذریعے بلیک کو ورنی میں تبدیل کی ملزمان نے منی لانڈرنگ کے لیے بیالیس بینامی اکانٹس استعمال کی فرنزک کے بعد چھے اکانٹس جالی ثابت ہوئے مونس علیس میں دیگر ملزمان کے خلاف بطور شہادت نو ہزار دستاویزات کو چلان کا حصہ بنایا گیا ہے اور اب اس پر مونس علی وغیرہ کے خلاف جو ہے وہ چلان جمع ہو گیا ہے اور آگے ٹرائل چلے گا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی فرض جرم سے پہلے پہلے بریت کی درخواست دے دیں گے اور چونکہ جو ان کے شہباز شریف کیونکہ شہباز شریف کو ریلیف ملتا ہے پہلے بھی مونس علیس کے ساتھ یہ ہوا ہے مونس علائی شہباز شریف کی زمانت سے پہلے زمانت کی درخواست دائر کرتے خالج ہو جانی تھی کیونکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز لانڈنگ کے مقدمے میں عدالت میں زمانت منظور کر دی تو اس کے بعد مونس علائی کی زمانت خواستانے پر بڑے سوالات اٹھنے گئے اس وجہ سے ان کی عبوری زمانت عبوری زمانت ایک سال چلی جو شہباز شریف لوگوں کی تھی اور جو مونس علائی اس کی دو ماہ میں درخواست ڈیسائیڈ زمانت کنفرم ہو گئی اب اگر آٹھ اکتوبر کو بری کیا جاتا ہے شہباز شریف کو تو اس میں پھر ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے آئے گا اور ان کو بھی وہی ریلیف ملے گا جو شہباز شریف کو ملا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں نے پھر چیزوں کو کور بھی کرنا ہوتا ہے جبکہ صحافیوں کے خلاف اور جو رہنما ہیں خلاف اغوات تشدد اور گرفتاریوں کا جو معاملہ تھا اس پر سمات ہوئی شیری مزاری کی گرفتاری کی تحقیقات سے متعلق درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی عدالت نے کمیشن سے ریپورٹ طلب کی تو اٹانی جنرل نے بتایا کہ کمیشن کی ریپورٹ کو کابینہ کو پیش کیا جانا ہے لہٰذا وقت دیا جائے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ شیری مزاری کی گرفتاری کے حوالے سے عدالت نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی نے تحقیقات کرنی تھی اور پھر جو جو آنریبل جج ہیں چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ تمام جو صحافی ہیں کیونکہ اس میں مختلف صحافیوں کے خلاف درخواستیں مختلف صحافیوں کی درخواستیں تھی اس میں عمران ریاض خان کی بھی درخواستیں تھی اس میں سمیم کی بھی تھی سابر شاکر کی بھی درخواستیں اور جو عرش شریف وغیرہ کی درخواستیں تھی محید پیرزادہ کی درخواستیں تھی تو عدالت نے پھر اکٹھا ان کو ساری درخواستوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور عدالت نے کہا تھا کہ جو صحافیوں کو اغواء تشدد یا اس طرح کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے اس طرح عدالت نے روح کیا تھا عدالت نے کمیشن سے آج جب ریپورٹ طلب کی تو اٹارنی جنرل صاحب بھی پیش ہوئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل کی استدعہ پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہم ٹائم دے دیتے ہیں تب تک آپ اس حافی کو بار کریں گے نہ آپ کو عواج یا جدو جیسی کارواز کریں گے اور عدالت نے کہا کہ آپ کارواز سے لکھوا کے لائیں کہ اس طرح کے مستقبل میں نہیں کیا جائیں گے دوران سمات چیف جسٹس نے اس طرح کیا کہ وہ کون ہے جنہیں قرائداری ایکٹ میں اٹھایا گیا تھا ایمان مزاری نے بتایا کہ قرائداری ایکٹ کے تحت عرفان صدیقی کو اٹھایا گیا تھا عدالت نے کمیشن سے شتافیوں کے اغواہ تحقیقات کا حکم کرتے ہوئے ہدایت کی کہ کمیشن، متی علاقان، ابسار عالم، اسطور، عرفان صدیقی اور ایسے دوسرے کیسز کی بھی تحقیقات کرے اور ساری چیزوں کو کون کے سامنے لائے جائے اور عدالت نے کہا کہ آپ کو ایک تاریخ دے دیتے ہیں چوبیس اکتوبر تک کی چوبیس اکتوبر تک آپ کابینہ سے جو بھی معاملات ہیں وہ کروانے کے بعد آپ عدالت میں پیش کریں اور عدالت پھر ان ساری چیزوں کو دیکھے گی اب جانتے ہیں کہ فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے وفا کی شریع عدالت میں ان کی منافقت دیکھیں کہ یہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور حکومتی اتحاد میں سب سے زیادہ بینیفیڈ لینے والے فضل الرحمان جو خود اس کا بینہ میں دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف اور اس وقت جو شاہد فقانباسی جو وزیر آزم بن گئے تھے ان کی اسمبلی میں بھی فضل الرحمان اپنے بڑا کردار رکھتے تھے جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا اور یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا ایک اہم جو قانون تھا اور جو ٹرانسجنڈر کے رائٹس کے لیے تھا اس میں انہوں نے دو تین شکیں شامل کر کے انہوں نے اس میں گند گھولا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اب بھی وہ حکومتی اتحاد میں ہیں جب اب دوبارہ وہ قانون منظور ہوا ہے اور سارا کچھ ہوتے ہوئے اب ان کو شرم آتی کل میرے حیال میں شباز شریف نے بھی ترخواست دیر کر دینی ہے کہ جی میں بھی اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کو چیلنج کرتا ہوں تو پھر یہ بتایا جائے بے شرمو کہ کس نے اس کو بھی منظور کیا ہے جب پارلیمنٹ میں آپ اتحادی ہیں اور آپ پیڈیم کے سربراہ بھی ہیں اور ادھر سے جو باقی جماعتیں ہیں وہ بھی یہی کام کر رہی ہیں کہ چیلنج کر رہی ہیں تو آپ لوگ تو خود پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ پارلیمنٹ میں اس کو ختم کر سکتے ہیں یا آپ کی آنکھوں کے سامنے منظور ہوا اور آپ نے کانسنٹ دی تو اب آپ کیا تماشا قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ کام اب عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اے این پی رحمت زاہد خان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے وفاقی کبینہ اور جو موجودہ حکومت ہے اس پر سخت تنقید کی ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے حکومت کا جو سات عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا تھا اب اے این پی اگر عوام کی یہ تو ایم کیون بھی کہتی ہے یہ تو فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دلوانے کے لیے حکومت کا ساتھ دیا تھا پوری قوم جانتی ہے کہ یہ عوام کے کتنے خیرخواہ ہیں زاہد خان کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کا ساتھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے دیا تھا حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مسلسل کابینہ بڑھاتی جا رہی ہے کابینہ میں صرف تین جماعتوں کے لوگ ہیں اے این پی اس گناہ میں شامل نہیں ہے چونکہ اے این پی کو اہدے نہیں دیئے گئے تھے یا اے این پی جو اہدے چاہتی تھی وہ اہدے اے این پی کو نہیں دیئے گئے تھے یہی وجہ ہے کہ اب اے این پی کہتی ہے کہ وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہے آپ جب حکومت اتحاد میں شامل ہیں جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اور شباہ شریف کو وزیراعظم بنانے میں شامل ہیں تو آپ گناہ میں شامل ہو گئے اس کے بعد آپ کو پیسے لے لیے یا وزارتیں لے لیے کی بات ہے عربو روپے آپ نے کھائے ہیں آپ کے ایک ایک رہنمان عربو روپے کھائے ہیں اور اب وہ آپ ہڑپ کر کے قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب اس طرح کی باتیں کرنے سے قوم آپ کی بات سن لے گی یا قوم کہے گی کہ کیا بات ہے اے این پی کو تو واقعی عوام کا بڑا دکھ دائیں یا اے این پی تو عوام کے کے لیے جیتی ہے یہ جھوٹ ہے فراڈ ہے قوم یہ باتیں جانتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سرے سے کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ناولہ سلطان رائے کی طرح بھڑکے مارتے ہیں اور اسحاق ڈار کی وجہ سے دیکھتے ہیں کیا ریلیٹ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت تین صوبے گورنر کے بغیر ہیں اگر آپ سے گورنر نہیں لگ سکتے تو پھر آپ کیا حکومت چلائیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہماری بھی مشاورت چہر رہی ہے اور ہم بھی اب حکومت سے مایوس ہو رہے ہیں یہ حکومتی اتحاد کے جو اہم لوگ ہیں یہ ان کی طرف سے حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے بھلے لفافہ صافی اس حکومت کو امریکہ سے بہتر حکومت بناتے پھر ہیں لیکن ان کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تین صوبوں کے گورنر نہیں لگا سکے وہ کیا خاک حکومت چلائیں گے یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے اور یہ جو ساری چیزیں وہ قوم کے سامنے ہیں اور این پی ہو فضل الرحمن ہو اہم کی ام ہو ان کی جو ان کی جو منافقت ہے وہ بھی قوم جانتی ہے کہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں اندر سے یہ سب ایک ہیں اور سارے مل کر قوم کو کھا رہے ہیں اللہ پاک پاکستان کا حمد ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات